بسم اللہ الرحمن الرحیم توڑنے کیلئے جہاں پر ہمیں سبزی لگائی ہے تو چلتے ہیں اب سبزی وغیرہ توڑتے ہیں وہاں پر کہاں بھنگیا وغیرہ بھنگیاں سبا کیلئے توڑتے ہیں شام میں تو ہم بنائیں گے جو کہتے ہیں سوکہ ساغ اور چنے کی دار تو ٹیسٹی بندے گا انشاءاللہ تو آپ لوگوں کے ساتھ وہ بھی شیئر کریں گے تو ابھی چلتے ہیں ہم آپ لوگوں کو سبزی اپنی دکھاتے ہیں اور میں سبزی توڑتا ہوں تو پھر اس کے باگ آگے جو سینوں کا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے تو کینپلی ابھی تک جن لوگوں نے میرے چینل کو سبزکرائب نہیں کیا وہ بھی کر دیں اور میں لیکن کو بھی دبا دیں کیونکہ آنے والے ہر نئی وڈیو آپ لوگوں تک پہنچ سکے تو اب ہم چلتے ہیں سبزی توڑنے کے لئے میں سبزی توڑنے کے لئے جا رہا تھا تو یہ دیکھیں اب وہ جانوار وغیرہ باندھ رہے تھے اس سائیڈ پہ اور یہ ہمارے قربانی کے جانوار یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ قربانی کے بکرے ہیں یہ بھنڈیاں ہیں اور یہ آم ہے اس سائیڈ پہ بھی کیونکہ میں نے جو اس دن آم ابو نے توڑے تھے دوائی وہ پک چکے ہیں یہاں سے بھنڈیاں توڑتے ہیں تو میں اب آیا ہوں یہاں پر آموں میں بھنڈیوں میں یہ دیکھیں یہ کائٹ بھی لیجیے یہ دیکھیں سوئی ہوئی ہے آم کے نیچے تھنڈی جگہ پر اب ہم توڑتے ہیں بھنڈیاں بھنڈیاں ہم نے یہ دیکھیں بھنڈیاں توڑ لئی ہیں تو اب جائیں گے اس کو رکھیں گے گھر یہ سبہ کیونکہ اسے ناشتے کی طرح بنائیں گے اور یہ دیکھیں ٹپ کا بن گئے یہ دیکھیں یہ ٹپ کا ہے اب اس کو گھر پر جا کے رکھیں گے یعنی ادھر گاؤں میں اس طرح سے رہنے کے بھوسے کے اندر اس کو چھپا دیں گے پانچ دن بعد پاک جائے گا یعنی زرد ہو جائے گا تو اب جانتے ہیں گھر کے لئے کیونکہ یہ ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں ٹپ کا یعنی آدھا جو پکا ہوتا ہے آدھا کچھا ہوتا ہے اس کو ٹپ کا کہتے ہیں تو ہم چلتے ہیں سلام علیکم سماغ بھائی کیسے ہیں آپ ٹھیک اللہ کا شکر ہے آپ سنائیں اللہ کا شکر آپ سناؤں کیسے ہیں ٹھیک ٹھیک ہے جی جی تو کدھر کی تیاری ہے بس بھائی ہم تو پردیسی ہیں چاہتے ہیں بس ایک دن آئے پھر واپس نہیں ہے آپ میری بھر صبح آئے آپ دس بجے پھر اس کے بعد آپ چار بجے جا رہے ہو بس یار آپ کو تو پتا ہے کہ ٹیوشن ہوتے ہیں اپنی پڑھائی ہوتی ہے پھر آخر گھر بیٹھ گیا تو پھر تو آپ کو پتا ہے کہ پیسے تو ہے نہیں ہمارے پاس جی کہ گھر بیٹھ کے آرام سے ہاں جی ہاں یار بس کیا کریں مجبوری ہے ایک ہم کماتے ہیں ایک مینے میں پھر وہ دوسرے میں پھر کرنی ہوتی ہے پھر اسی طرح بس وہ ادھر سے لیا ادھر سے لیا پھر ادھر اس طرح پوری کرنی پڑتی ہے چلیں ٹھیک ہے انشاءاللہ نیسٹ میں میں بھی آپ کو جوائن کر رہا ہوں جا رہا اوکے دی گائز اللہ حافظ ٹھیک کیار گوڈ بلیسٹ تو یہ دیکھیں چکن اس میں اور ساگ اور دوسریا اس میں چنے کی دار تو ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں چکن ساگ اور جو ماشاءاللہ سے اس کی خوشبو ہے وہ بہت ہی پیاری مزے کی ہے تو ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں صبح صبح سورج تلو ہونے کا جو خوبصورت منظر ہے تو کیونکہ میں رات کو اپنا ملاک جو تھا وہ انڈ نہیں کرسا کیونکہ کافی اندھیرہ ہو گیا تھا تو میں نے سوچا کیونکہ صبح ہی اپنے ملاکہ انڈ کر دے تو ماشاءاللہ سے کھانا بہت ہی مزے کا بنا ہوا تھا اور جو سوکا ساگ اور اس میں چکن اور پھر میں اس کے اندر چنے کی دار مزے آ گیا تو صبح صبح یعنی جو خوبصورت منظر ہے ادھر سورج نکلنے کا گاؤں میں وہ بہت ہی کمال کا ہوتا ہے بہت ہی خوبصورت ہوتا ہے تو اس لئے میں نے سوچا کیونکہ جو چھوٹا سا انڈ پر ایک کلیپ پنا لوں گا بس تو اس لئے تو ہم اپنے آج کیا جب بلا کیا وہ کرتے ہیں پر انشاءاللہ کل ملیں گے ایک نیو ارتضی ویڈیو کا ساتھ ہمیں اجازت دیجئے گا اللہ حافظ